مدبردیش راج سائبر پلس نے آن لائن تھگی کے انٹرنیشنل ریکٹ کا کھلاسہ کیا جس میں پاکستان اور چین کے ناغرک کی ساجش سامنے آ رہی ہے رقم کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے پاکستان بھیجا جا رہا تھا تب کی فرجی ویب سائٹ بنا کر روپے ٹھگنے والا ویکتی چینی ہے جو بھارتے تھگوں کے ذریعے یہ دھندہ چلا رہا تھا سی ایس اور سی اے کے ساتھ کچھ کاروباری بھی اس میں لپت ہیں آروپی مسالوں کی ٹریڈنگ کے کاروبار کے نام پر یوہ کاروباریوں کو فسا کر روپے ٹھگتے تھے ٹھگی کی رقم کو کرپٹو کرنسی میں بدلتے اور پاکستان بھیج دیا جاتا تھا اس معاملے میں اب تک جلی گڑگاؤں اور راجکوٹ سے چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے دو انہیں آروپی ابھی بھی فرار ہیں سائبر پلس کے مطابق بھوپال کے یوہ ویہوسائی نے سولہ مئی کو شکار درس کرائی تھی جس میں بتایا گیا تھا یہ ٹھگوں نے ایک ورپیچ کی آئی ڈی بنا کر ان سے مسالوں میں ٹریڈنگ کے نام پر مارچ دوہزار اکیس سے مئی دوہزار اکیس کے بیچ الگ الگ تاریخ پر ایک کروڑ روپے جمع کروا ہے یہ پانچ بینک گڑگاؤں دلی اور راجکوٹ کی فرم کے چالو بینک کھاتے تھے سائبر پلس نے معاملے میں کیس درس کر جاج شروع کی ہے جاج میں سامنے آیا ہے کہ آروپی بھارتین ناریڈوں کے نام پر فرزی کمپنی بنا کر آن لائن ڈھگی کر رہے تھے جس میں ایک ویہوسائی کو ایک فرزی ڈاش بورٹ بھیج کر اس سے بہت سارے پیسے قریب 98 لاک روپیز جو ہے اس میں سے فرائٹ کیا گیا ہے اور یہ پیسہ جو ہے اس پیسے کو یوز کر کے منی لانڈرنگ جو ہے کرپٹو کرنسی میں وزیر ایکس اور بنانس کے تھروب کی جاتی تھی پہلے انگرین ایکسچینج اور پھر انٹرنیشنل ایکسچینج سے کی جاتی تھی اس میں ایک پاکستانی ناغرگ ہونے کے سنلیبت تھا کہ بھی سبوت ملے ہیں اور سمبوت ہے ایک چینیز پیکٹی جس نے ایک فرزی جو کمپنی تھی وہ بھی بنای تھی ابھی ہم لوگوں نے اس میں سے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ایک راجکورٹ گجرات سے ایک گرگاہوں سے دو دلی سے جس میں ایک ویہوسائی کو ایک موسیقی